ساہر لدھیانوی نے کہا تھا کہ بہچت دن رسنو دار سے روکی نہ گئی کسی خنجر کسی تلوار سے روکی نہ گئی عشق مجنو کی وہ آواز ہے جس کے آگے کوئی لیلہ کسی تیوار سے روکی نہ گئی جون ایلیہ نے کہا کہ بہت دل کو کشادہ کر لیا کیا زمانے بھر سے وعدہ کر لیا کیا بہت نزدیک آتی جا رہی ہو بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا یہ ایک محبوب اور محب کے بیچ کی نوک جھوک اور اس کے بیچ کے باتچیت ہے جسے شائع بھی بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام سوالات اور جوابات کے بیچ ایک شائع ہے جو ایک محبوب سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کر آج کے عہد کی سچائیوں پر تفسرہ کرنا چاہتا ہے اس شائع کو میں بلانا چاہتا ہوں بنیادی طور پر اس کا تعلق حلدوانی جو اترہ کھنڈ کا ایک ادبیو تہذیبی شہر ہے وہاں سے ہے انڈینوں ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں مقیم ہے جنب موہن منتظر کسی تعارض کے محتاج نہیں ہے نوجوانوں میں محبتوں کے جذبات کو پرکھنا اور ان کو نئے انداز کی نئے دور کی محبتوں کے نئے نئے انداز سکھانا یہ موہن منتظر کا کمال ہے میں چاہتا ہوں کہ موہن منتظر کو آواز دی جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ مشاہرے کے مائک پر تشریف لائیں یہ مائک آپ کا انتظار کر رہا ہے موہن منتظر کے کلام کے ساتھ یہ مشاہرہ اپنی کامیابی کی منجلوں کی طرف رمادہ ماں ہوگا اس امید کے ساتھ موہن منتظر مائک پر بہت بہت شروع گزار ہوں چیئرمن صاحب کا ڈاکٹر فہی منصاری صاحب کا اور چھوٹی بہن گلے سوا کا بہت اچھے نظامات ندیم فروق صاحب کر رہے ہیں جس مشاہرے کی نظامات ندیم فروق صاحب کرتے ہیں وہ مشاہرہ کامیاب ہوتا ہے اس کی کرنٹی جو لوگ جا رہے ہیں وہ چکچاب چلے جائیں کیونکہ سائنس بھی آنے والے کو تو روک پایا جانے والے کو سائنس بھی نہیں روک پایا اس ایک بات میں آپ کی سرطمت مارس کرتا ہے چلوں فتیبور کے لوگوں ابھی مونکہ دیلوی آئیں آپ کو انہوں نے محبت کا خواب دکھایا مجھے دس مینہ دے دو میں آپ کو محبت کی حقیقت بتانا چاہتا دس منٹ مانگ رہا ہوں دس منٹ کیلئے تھوڑا سا ساتھ دے دینا جیسے جیسے آپ سنو گے ویسے ویسے میں آپ کو سنا دوں گا ہوتا کیا ہے فتیبور کے خوددار لڑکوں کہاں غلطی کرتے ہو تمہارا چناؤ غلط ہوتا ہے تمہارا سیلیکشن غلط ہوتا ہے چار مصرے پڑھتا ہوں یہ چار مصرے کو آپ ندیم بھائی کی طرف سے جواب ہی سمجھئے گا مونکا جی کے لیے سنیے گا مونکا جی ندیم بھائی پڑھو اجازت سے ایک پاہ اجازت دے دو میں پڑھو اجازت دے دو ٹھیک ارے راجہ ہو داسی کے پیچھے مت بھاگو مت بھاگو ارے مت بھاگو راجہ ہو داسی کے پیچھے مت بھاگو پھول چنو تتلی کے پیچھے مت بھاگو لڑکی ڈھونڈو یار ہیرن جیسی کوئی لڑکی ڈھونڈو یار ہیرن جیسی کوئی ارشے رو تم مرگی کے پیچھے مت بھاگو دیکھو جی تھک گئے ہو میں تو میرا لفافہ ایک دم تیہ ہے میرا لفافہ ایک دم تیہ ہے اے نا اینرڈی کے ساتھ سن لوگے تو میں آپ کو سنا دوں گا ہے نا کیونکہ آپ یقین مانے گا میں بھی عظم شاکری صاحب محجر افریدی صاحب اور میرے بہت ہی پیارے حاشم فروزہ بھائی صاحب کو سننے میں بھی آیا ہوں دس منٹ آپ سے مانگ رہا ہوں چہل پل کم کرنا چار مصرے پڑتا ہوں چار مصرے چار مصرے اس کے وقت آپ کو ایک گیس سنانا چاہتا ہوں سنیے گا بہت شکریہ سنیے گا سوریہ بنو کچھ راتوں کا جگنوں بننے سے کیا ہوگا کچھ بزرگوں کی نصیتیں ہیں نوجوانوں آپ تک پہنچا رہا چاہتا ہوں سننا سوریہ بنو کچھ راتوں کا جگنوں بننے سے کیا ہوگا بھورے بنیے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا بھورے بنیے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا پیار کرو دھرتی سے اور آزاد بنو اشفاق بنو ارے لیلہوں کے چکر میں نجمی بننے سے کیا ہوگا بہت شکریہ کیا کہنا بھئی محن منتظر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر یہی تحضیب فدیپور کی بھی ہو تو مجھ سے جڑے گے گیت تک میں پہنچنا چاہتا ہوں مجھ اس گیتیں پہنچاؤ بابو جی سے اچھا کوئی یار نہیں ہو سکتا ہے بابو جی سے اچھا کوئی یار نہیں ہو سکتا ہے بھائی بہن سے بہتر رشتے دار نہیں ہو سکتا ہے بابو جی سے اچھا کوئی یار نہیں ہو سکتا ہے بھائی بہن سے بہتر رشتے دار نہیں ہو سکتا ہے ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کیول ماہی ہوتی ہے اور ماں سے بڑھ کر اور کسی کا پیار نہیں ہو سکتا ہے بھائی 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 ب دے دنگا دلوں سے ابھی وہ ہاں اگر کہے پر جانو تھوڑی دنگا مجھے جاں اگر کہے دے دنگا دلوں سے ابھی وہ ہاں اگر کہے پر جانو تھوڑی دنگا مجھے جاں اگر کہے مہدو اگر بولے تو چھت پر نہیں چڑھوں مہدو اگر بولے تو چھت پر نہیں چڑھوں اور چاند توڑ لاؤں میری ماں گھر کہے اور چاند توڑ لاؤں میری ماں گھر کہے اور چاند توڑ لاؤں میری ماں گھر کہے بہت بہت شکریہ ایک بات میں آپ کی ختمہ پوراست کرتا ہے جلو فتیبر کے لوگوں کہ اگر کوئی لڑکی ہے آپ سے یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ کو کوئی سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو کوئی لڑکی کرتی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ لڑکی اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ اگر اس دنیا میں آپ کو کوئی سب سے زیادہ پیار کرتا تو وہ ہیں آپ کے ماں باپ وہ لڑکی آپ کو ان سے آدھا پیار کر سکتی ان سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی چار مزرے پڑھتا ہوں گی تک پہنچانے کے لئے سنیے گا کسی دن بے وفا ہو کر اسے ہم چھوڑ سکتے ہیں ارے واہ واہ کیا تجربہ کش کر رہے آپ اسے کی ایک سہلی سے دل اپنا جوڑ سکتے ہیں کبھی بھی لڑکیاں گر توڑ سکتی ہیں ہمارا دل کبھی بھی لڑکیاں گر توڑ سکتی ہیں ہمارا دل تو ہم بھی لڑکیوں کا دل کبھی بھی توڑ سکتے ہیں تو ہم بھی لڑکیوں کا میں بے وفا لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں ہے نا ایک گیت کی تمہید میں بول کے بتا مولانا صاحب ہاں اسے ہاں ہاں تم ہی ہو ہاں پہچان نہیں پا رہا آپ کو چار مصرے پڑھتا ہوں صاحب اس گیت کی تمہید میں یقین مانے گا بس آپ کو گیت سنانے آیا ہوں آپ کو مزا آئے گا پہ چار مصرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا دوست تھا یہاں میرے جیتے بزرگ تشریف رکھتے ہیں میرا دوست تھا جس نے لڑکی کی جھوٹی محبت میں دھوکہ کھا کر اپنی جان دے دی اور جب اپنے دوست کی بڑھے ماباب کی آفوں میں ان کے جوان بیٹے کے جانے کا درد دیکھا ایک بہن کی آفوں میں اس کے بھائی کے جانے کا درد دیکھا تبھی چار مصرے میں نے کہا جو میری زندگی کا مقصد تنگا چار مصرے پڑھتا ہوں اس گیت کی تمہید میں سنے گا نہ جب تک نسکرائے وہ اسے مسکان مت دینا پلٹ کر خود ہی دیکھے گی تم اس پر دھیان مت دینا پلٹ کر خود ہی دیکھے گی تم اس پر دھیان مت دینا ترس جاؤ گے جنت کو اگر ماں باپ روئیں گے ترس جاؤ گے جنت کو اگر ماں باپ روئیں گے کسی لڑکی کی خاطر بھول کر بھی جان مت دینا کسی لڑکی کی خاطر بھول کر بھی بہت اچھا ہے بہت شکریہ ایک گیت آپ کو سناتا ہوں ایک گیت آپ کو سناتا ہوں پھر اس بہت طویل ہے میں بھی ان سب کو سننے آیا ہوں بس وہ گیت آپ اچھی طرح سن لیں گے تو میرا یہاں آنا سپل ہو جائے گا ایک اس وقت کی ایک اس دور کی لیلہ تھی جس کے لیے مجنوب پتھر کھاتے تھے ایک اس دور کی لیلہ ہے جس کے لیے تو میں کنکڑ بھی نہ کھاؤں وہ لکھ بات ہے کہ اس دور کی لیلہ سے شادی ہو جاتی ہے صاحب تو دال میں کنکڑ ملا کے کھلاتی ہے آج کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کی محبت کیا ہے تو ایک لفظ میں جواب دے دینا محبت کیا ہے کوئی پوچھے کی محبت کیا ہے تو ایک لفظ میں جواب دے دینا محبت کیا پڑتا ہوں سنیے گا کیا ہے محبت موڑ بنا دو تب ہی گیت سنانے کا مزہ ہے گیت آپ کو پھر سنائے نہیں کیا سن لو گیت پورے موڑ سنانا رہا ہوں آپ کو بس آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ جب میں یہ لفظ کہوں نے لیلہ ہے تب آپ اپنے دات سے نواز دیں باقی پورا گیت سننا جب تب پورا مجمد آلی نہیں بجائے گا میں رات بھر یہی بولتا رہوں گا لیلہ ارے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے راجہ ہو یا کڑکا ہو راجہ ہو یا کڑکا ہو بوڑا ہو یا لڑکا ہو ہر کوئی چھیلہ ہے تو لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ لیلہ ہے محبت لیلہ ہے ایک حسینہ بھول بھولیا دو جی تاج محل ہے بڑی چنچل ہے ایک حسینہ بھول بھولیا دو جی تاج محل ہے بڑی چنچل ہے ایک ہی بھگیا میں بیلا چمپا ہے اور کول ہے ہرا جنگل ہے ارے گاو کی چنچل چھوڑی ہو گاو کی چنچل چھوڑی ہو یا شہروں کی گوری ہو نہلے پہ بہلا ہے تو ہی بھول 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 ایک لڑکی میں صورت مت دیکھو تم صیرت دیکھو محبت دیکھو ارے حسن کے پیچھے مت بھاگو حسن کے پیچھے مت بھاگو حسن یہاں گلیاروں بازاروں میں پھیلا ہے ارے لیلا ہے محبت لیلا ہے آج نشانہ بن بیٹھا کل تک تھا ایک شکاری وہ تیز کٹاری آج نشانہ بن بیٹھا کل تک تھا ایک شکاری وہ تیز کٹاری پیار کیا تو خرچہ کرتے کرتے ہوا بھکاری تھکارو باری پیار کیا تو خرچہ کرتے کرتے ہوا بھکاری تھکارو باری ارے اب سگنل پر بیٹھا ہے اب سگنل پر بیٹھا ہے وہ سردی میں ایتھا ہے کاندھے پر تھیلا ہے جوان تو ہو جا ار لیلا ہے محبت لیلا ہے لیلا ہے محبت لیلا ہے لیلا لیلا ہے محبت لیلا گیت کا آخری بند پڑھ رہا ہوں فتہ بھرکے خدا لڑکو گیت کا آخری بند پڑھ رہا ہوں لیکن اس گیت میں اس گیت کا یہ بند اگر آپ نے ساتھ لے کے جاؤ گا تو میرا یہاں نہ سفن ہوگا ار ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بھول گیا کیوں ہاں بھول گیا کیوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بھول گیا کیوں ہاں بھول گیا کیوں ایک لڑکی کی خاطر تو پنکھے سے جھول گیا کیوں ارے منی ہو یا شیلا ہو جسمن یا کٹ دینا سب کا دنک وشیلا ہے تو ارے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت بلالوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جلدی سے جلدی سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جلدی سے پہلے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سب نے دیکھ لیا تم ہو یہاں ہی پر